اہم خبر دیں گے آپ کو سیڈیڈی نے ائرپورٹ دھماکے کی ابتدائی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی عدالت میں جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے جانیں گے فاروق سمیسے بتائے گا فاروق جو بکل سیڈیڈی کی جانب سے جو ہے وہ ائرپورٹ کے خریب دھماکہ ہوا تھا اس کے حوالے سے ایک پیش اپس ریپورٹ جمع کرائی گئی ہے جو اتلاعی ریپورٹ ہے اور اس میں یہ جو مخدمہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایسیٹوں کی مدیت میں درس کیا گیا ہے اور اتلاعی ریپورٹ نشان آدمی کو ملوث خواہ دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دیشتگردوں نے ملک دشمن غیر ملک کے خوفی ایجنسی کی مدد سے یہ حملہ کیا اور اس کے اندر چائنیز کی گاڑی کو جو ہے کانوائے کو نشانہ بنایا گیا ہے جس کے اندر دو چائنیز باشندے جو ہے وہ جاباک ہوئے سمیت تین افراد مجمید اور جاباک ہوئے اور اس کے اندر سات سے زائد دو چائنیز بھی ہوئے ہیں اور اس کی جو ذمہ داری خبول کی ہے اس حوالے سے بھی بتایا گیا ہے دماغین پرندرکاریاں جو ہیں وہ مکمل سعور پر سفاؤں ہی ہیں یہ بتایا گیا ہے اور سات میں اس اطلاعی ریپورٹ کے اندر جو چیلے کے کمانڈز ہیں بلوچ اور بشیر زیب اور عبد الرحمان و فرحمان گل کو نامزد کیا گیا ہے مخدمی کی تیزائی ریپورٹ سی چی تی کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے بہت شکریہ فاروک سامی